ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ڈسکس کریں گے ہم کہ کس طرح سے دس پرسنڈ کےویچ پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ بنایا جاتا ہے فنگل مایکروسکوپی کے لیے ٹھیک ہے اگر سکن نیل یا ہیر میں فنگل انفیکشن ہو تو اس کے لیے پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پہلے جانیں گے کہ ٹین پرسنڈ کےویچ پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ یوز کس لیے ہوتا ہے دوستو سو موسٹی یہ فنگس آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر فنگل انفیکشن ہو سکن نیل ہیر پر ٹھیک ہے تو اس کے لیے پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ کا سلوشن بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیو ایچ پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ کا یہ کمال ہے کہ یہ نون فنگل سیلز جتنے بھی ہوتے ہیں اسے ڈسٹرائی کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور صرف فنگل کونیڈیا سپور جو ہیں یا ہائی فی جو ہے وہ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ہم مائکروسکوپی کی طروب بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی فنگل انفیکشن ہو تب ٹھیک ہے دوستو سو کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں دوستو ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ڈیجیٹل سکیل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لیں گے ایک گریجویٹڈ سائلینڈر ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لیں گے ڈیسٹل وارٹر ٹھیک ہے فوت نمبر ہم لیں گے پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ ٹھیک ہے اور یاد رکھیں دوستو پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے یہ کرسٹل کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ہم لیں گے ایک سپیچولا ٹھیک ہے سپون شیپس پیچولا ہم لیں گے ٹھیک ہے جس سے ہم اس پوٹاشیوم ہائیڈر آکسائیڈ کے کرسٹلز کو اٹھا سکیں پروسیجر کیا ہوگا دوستو فرس ٹیپ پہ ہم ٹین گرام پوٹاشیوم ہائیڈر آکسائیڈ کا ویٹ لیں گے ایک ویٹ مشین کی طرح ٹھیک ہے اور یہ کرسٹل کی فارم میں ہوتا ہے تو اس کا اس سکیل کی مدد سے ہم ویٹ کریں گے کتنا ویٹ کریں گے ٹین گرام ہم لیں گے ٹھیک ہے جو پوٹاشیوم ہائیڈر آکسائیڈ کی کرسٹلز ہیں یہ ہم ٹین گرام لیں گے سیکنڈ نمبر سٹیپ پہ آپ کیا کریں گے ایک گریجویٹڈ سائیلینڈر لوگے ٹھیک ہے اور اس گریجویٹڈ سائیلینڈر میں ٹھیک ہے آپ یہ ٹین گرام کرسٹلز جو ہیں یہ آپ ڈال دوگے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد تھرن نمبر سٹیپ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آپ نے ٹوینٹی ٹو فیفٹی ایمل ڈسٹل وارٹر ڈالنا ہے کےویچ کرسٹلز جس سائیلینڈر میں آپ نے ڈالے ہیں تو اس میں آپ نے ٹوینٹی ٹو فیفٹی ایمل ڈسٹل وارٹر آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور مکس کرنا ہے ویڈ دی ہیلپ آف سپیچولا ٹھیک ہے جب پوٹاشیوم ہائیڈر آکسائیڈ ملٹ ہو جائے کمپلیٹلی تو پھر آپ نے گریجویٹڈ سائیلینڈر کو فیل کر دینا ہے ہنڈرڈ ایمل کے مارک تک ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنڈرڈ ایمل ڈسٹل وارٹر میں ہم ٹین گرام پوٹاشیوم ہائیڈر آکسائیڈ کے کرسٹلز ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹین پرسنٹ پوٹاشیوم ہائیڈر آکسائیڈ جو سلوشن ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے کریں گے دوستو کہ ایک گریجویٹڈ سائیلینڈر ہم لیں گے ٹھیک ہے دوستو آلڈری اس میں کرسٹلز جو ہیں ٹین گرام وہ موجود ہیں اور اس کے اندر ابھی ہم ڈسٹل وارٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ڈسٹل وارٹر ہم ٹوئنٹی ٹو فیفٹی ایمل تک ڈالیں گے دوستو ٹھیک ہے اور ڈالنے کے بعد پھر ہم اسے مکس کریں گے مکس کس چیز سے کریں گے دوستو مکس کریں گے ہم اس پیچولا کی مدد سے ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پر کہ یہ مکس ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر جب فلی ملٹ ہو جائیں پوٹاشیوم آئیڈرکسائیڈ کے تو ہنڈرڈ ایمل تک آپ نے اس میں ڈسٹل وارٹر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کے پاس بن گیا ہے جناب ٹین پرسنٹ کے اوچ پوٹاشیوم آئیڈرکسائیڈ جو دس فیصد سلوشن ہے وہ آپ کے پاس بن گیا ہے اب یہ آپ نے سٹور کرنا ہے اسے ٹین پرسنٹ کے اوچ کو انہ سٹیرائیل سٹوریج بوٹل ٹھیک ہے تو جو ٹین پرسنٹ کے اوچ ہے وہ آپ ڈال دوگے کسی سٹیرائیل بوٹل میں ٹھیک ہے اور اس میں ڈالنے کے بعد آپ کیا کروگے کہ آپ اس پر سٹوپر لگا دوگے ٹھیک ہے اور جو پوٹاشیوم آئیڈرکسائیڈ ہے اس کا نیم اس پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے ڈیٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے دوستو اور اسے اچھی طرح سے آپ سٹور کر لوگے اور جب بھی ٹیسٹ کے لیے ضرورت ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو ٹینکیو سو مچ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا ٹینکیو سو مچ دوستو اللہ